عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پر حافظ نعیم کے پیچ کی بندش کے سلسلے میں فیس بک کے پیچ کی بندش کے سلسلے میں کڑے ہوئے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں دو چیزیں نمائیہ ہیں ایک تو فلسطین کا جھنڈا نمائیہ ہے اور ایک حافظ نعیم کا نام یہاں پر ہر بینر پر لکھا ہوا ہے یہاں پر پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے یہاں پر جماعت اسلامی کا جھنڈا نہیں ہے یہاں صرف فلسطین کا جھنڈا ہے اور یہاں پر حافظ نعیم کا نام ہے اور یہی دو باتیں فیس بک کو بہت بری لگی ہیں ان کا جو رشتہ ہے حافظ نعیم کا فلسطین کے ساتھ یہ رشتہ فیس بک کو بہت گرہ گزرا ہے اور اس نے اس کے نتیجے میں اس کا فیس بک پیج ہی بند کر دیا آج صبح حافظ نعیم نے کیا کیا تھا حافظ نعیم نے کراچی کو کال دی تھی اور حافظ نعیم نے پورے کراچی کو بلایا تھا کہ وہ کھڑا ہو جائے کراچی جاگ اٹھا تھا اور تئیس مئی کو شارع فیصل پر ایک تھاٹے مارتا وہاں سمندر انسانوں کا جمع ہو گیا تھا اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ فلسطین میں جو ظلم اور بربریت جاری ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے ہم نے کسی کے خلاف احتجاج نہیں کیا تھا ہم نے فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کیا تھا اگر ہم نے کسی کے خلاف بات کی تھی تو وہ صرف اس کے خلاف بات کی تھی جو وہاں ظلم اور سطلم ڈھا رہا تھا جس نے دو سو ساٹھ افراد کو گیارہ دن کے اندر شہید کیا تھا جس میں چھیا سٹھ بچے شامل تھے چھیا سٹھ بچوں کو گیارہ دن کے اندر جہاں شہید کیا جائے اس کے خلاف آواز اٹھانا کوئی ناجائز بات نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آواز ہم اٹھاتے رہیں گے فیس بک کیا ٹوٹر کیا تمام سوشل میڈیا کے پیجز بھی بند کر دیے جائیں تو یہ عوام اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں یہاں سڑکوں پہ نکلیں گے اور اپنی آواز اٹھائیں گے اور جو ذرائع دستیاب ہوں گے اس کے ذریعے سے تم ایک فیس بک کا پیج بند کرو گے یہاں کڑوڑوں فیس بک کے فیج مزید کھل جائیں گے اور ان پر یہ آواز بلند ہوگی اور یہی آواز بلند ہوگی کہ فلسطین میں جاری ظلم و بربریت کو اختتام ہونا چاہیے اس کو ختم کیا جانا چاہیے اور اسلائل کے ہاتھ روکے جانے چاہیے یہی حافظ نعیم کا پیغام تھا یہی حافظ نعیم کا پیغام ہے اور یہ حافظ نعیم کا پیغام جاری و ساری رہے گا